الفرق بين المؤمن والمنافق مؤمن اور منافق کے درمیان فرق حدیث نمبر ستیانو حضرت زیر بن حبیش حضرت علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ و جہہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس اللہ جلالہ کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور روح والے کو پیدا فرمایا یعنی مخلوق کی تخلیق کی بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے یعنی علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن یعنی مومن ہی علی کو محبوب رکھے گا اور منافق ہی علی سے دشمنی رکھے گا یہ روایت نسائی کی سننے کبرہ مسند احمد فضائل الصحابہ صحیح مسلم سننے ترمیزی سننے نسائی سننے ابن ماجہ مسند ابن ابی شیبہ مسند حمیدی مسند بزار اور حدیث شریف کی دیگر مختلف معتبر اور مستند کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر اٹھے نو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی اگریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا عہد لیا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور میرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یعنی حضرت پاک علیہ السلام نے ایمان اور نفاق کی نشانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور آدھاوت کو قرار دیا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت عین ایمان ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض نفرت عداوت یہ عین نفاق ہیں نوٹ مزید حوالے جات کے لئے حدیث نمبر ستیہ نو کی تخریج اور تشریح کے لئے حدیث نمبر ننیہ نو کی تشریح ملاحظہ فرمائیں یعنی اس کی تشریح آگے آ رہی ہے حدیث نمبر ننیہ نو اخبرنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفغل بن موسیٰ عن العامشن عدی عن ذردن قال قال علی انہو لعہیدن نبی الامی حضرت عدی بن ثابت حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے رشاد فرمایا اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق نوٹ مزید حوالے جات کے لئے حدیث نمبر ستیہ نو کی تخریج ملاحظہ فرمائیں یہ روایت نسائی کی سننے کبرہ میں بھی موجود ہے منافقت کی قسوٹی منافق کو پہچاننے کا طریقہ کس طرح پر کھا جاتا ہے سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ حدیث دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے مثال کے طور پر ام المؤمنین سیدہ ام سلامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عمران بن حسین اور حضرت عبادہ بن سامت وغیرہم رضی اللہ عنہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسوٹی کے طور پر پرکھنے کے طور پر اپنا لیا تھا وہ اس کی روشنی میں خوب غور و فکر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں مہارت حاصل ہو گئی تھی اور وہ آسانی سے مومن اور منافق کے درمیان امتیاز کر لیتے تھے چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں مَا كُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقِينَ مَا عَشَرَ الْأَنصَارِ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا ہماری جماعت انصار رضی اللہ عنہم اپنے اندر منافقین کو سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہم سمجھ جاتے کہ وہ منافق ہے حوالے کے لئے دیکھئے فضائل الصحابہ معجمع اوسط مجموع الزبائد ریاض النظرہ وغیرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بجلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقِ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا ہم انصار کے منافقین کو محض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض نفرت اداوت سے پہچانتے تھے فضائل الصحابہ سننے ترمیزی تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق حرامی کی پہچان حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت یہ بھی جلو القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں ہم اپنے اولاد کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محبت سے آزماتے تھے پس جب ہم کسی کو دیکھتے کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا تو ہم جان لیتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ ولد الزنا ہے یعنی کسی غیر کی اولاد ہیں تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق حضرت محبوب بن ابی الزناد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قوالت الانصار ان کننا لنعرفو الرجلہ الہ غیر ابیہی بغضی ہی علی ابن ابی طالب انصار رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض سے کرتے تھے جو آپ سے بغض رکھتا ہم اس کو ولد الزنا سمجھتے یا حرامی سمجھتے تھے اس کو تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق مولا علی رضی اللہ عنہ سے اظہار نفرت کے اسباب کون کس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعی بغض رکھتا تھا یا نفرت ظاہر کرتا تھا یا ان سے بعد دوری رکھتا تھا یا اب تک رکھتا ہے سلسلے میں راقتم الحروف ان دراج احادیث احادیث کو نقل کرنے کے بعد از خود کچھ کہنے کے بجائے یعنی خود سے کچھ کہنے کے بجائے اسلاف اکرام کے ذاتی تجربات اور ان کے فرامین فرمدات کو سپرد قلم کرنا مناسب سمجھتا ہے یعنی لکھنا اسلاف کے تجربات اور ان کے فرامین کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہے امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قبیس الاؤدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادرکت الناس وہن ثلاث و طباقات اہل دین یحبون علی و اہل دنیا یحبون معاویت و خواری میں نے لوگوں کو تین طباقات میں پایا یعنی تین طرح کے پایا نمبر ایک دیندار دین والے لوگ علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں نمبر دو دنیا والے معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں نمبر تین تیسرا طبقہ خواریج کا ہے یعنی صفحہ بے وقوف لوگوں کا جو صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں الاستعاب جل تین صفحہ دو سو تیرہ امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے سلسلے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نقل فرمائی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يبغض علی الا منافق او فاسق او صاحب الدنیا علی رضی اللہ عنہ سے بغف یا تو منافق رکھتا ہے یا فاسق یا دنیا دار تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ مذکور الصدر یعنی اوپر روایت کی ہوئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک انتہائی نازک مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بنو امیہ کے دور اختدار میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام کے تمام اللہ ماشاءاللہ سربراہان حکومت حکومت کے اہدے دار مساجد کے ممبروں پر مجالس میں دار الندوہ میں اور ہر ایسی مجلس جس میں حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل آجاتا تذکرہ آجاتا ان پر سبوشتم کرنے ان کو تنقید کا نشانہ بنانے اور ان کی برائی کرنے سے نہ چکتے اور ظاہر ہے کہ کسی پر سبوشتم کرنا اور اس کی برائی کرنا محبت کے سبب نہیں بلکہ دشمنی آداوت کے باعث ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امیر معاویہ مغیرہ بن چعبہ مشہور صحابی اور دور معاویہ میں گورنر کوفہ وغیرہ کا کیا حکم ہوگا کیونکہ انہوں نے بھری مجالس میں مقررین کو کھڑا کر کے مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگلا اور ان کو تنقید کا ناشانہ بنایا تھا جیسا کہ ہم کئی حوالجات کے ساتھ لکھ چکے ہیں جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر و منافق تو نہیں تھے البتہ مذکور الصدر اوپر والی حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ شروع شروع میں تو غلط فہمی کا شکار رہے مگر بعد میں جب ان کی طبیعتوں میں اختدار کی محبت اور جاہ پسندی گھر کر گئی تو وہ اپنے عوام کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے اور ان کے فضائل کو چھپاتے تھے تاکہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی طرف مائل نہ ہو کیونکہ اگر عامت الناس عوام کو مولا علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور فضائل پر آگاہی ہو جاتی ہے یعنی فضائل معلم ہو جاتے تو یقیناً وہ ان کی طرف جھک جاتے مائل ہو جاتے جس کا لازمی یہ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ سبو شتم کرنے والے تخت سے تختہ دار پر آ جاتے اسی لئے بنو امیہ کے لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ شامی لوگوں پر فضائل علی مرتضہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے چنانچہ ایک تحریر میں سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کے مخصوص فضائل لکھے جسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے کہا اخفو حادل کتاب لا یقرأو اللہ یقرأو اہل الشامی فیمیلونا الابنی ابی طالب اس خط کو اس تحریر کو چھپا دو اسے اہل شام پڑھنے نہ پائیں ورنہ وہ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو جائیں گے تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق البدایہ والنہای وغیرہ فیل جملہ یہ کہ حب جاہ یعنی پوسٹ کی محبت اور اقتدار پسندی کے باعث یہ لوگ مولا کائنات علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ کو بنا بھلا کہتے رہے ورنہ یہ لوگ کافر مشرق اور منافق نہیں تھے فقط اقتدار اور دنیاوی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور یہی وہ خدشہ تھا ڈر تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں اظہار فرمایا تھا وَإِنِّي لَسْتُ اَخْشَى عَلَيْكُمَ أَن تُشْرِقُ بَعْدِ وَلَكِنْ اَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوهَا بھئے تم پر یہ خوف نہیں کرتا یہ خدشہ نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرق میں مبتلا ہو جاؤگے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے صحیح بخاری صحیح مسلم مسند احمد اور مسند ابی علیہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے اگر یہ توجیح نہ کی جائے تو بڑی بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں مثلا اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلے دار کو برداشت کرنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا مدت خلافت نبوت کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی خلافت علیہ من حاجن نبوت وہ مدت حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کے چھے ماہ کی خلافت کی مدت پر ختم ہو جا رہی تھی تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا مدت خلافت نبوت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا مدت خلافت نبوت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مملکت حکومت سوپ کر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان دو گروپوں کے درمیان صلح کا سبب بننا اور اس کے علاوہ بنو امیہ کے دور میں مجموعی طور پر جو اسلام کا کام ہوتا رہا سب کا انکار اور اسلام کا تعطل لازم آئے گا بہرکیف سیاسی دنیوی تعطل یعنی اسلام کے جو اس وقت جو اسلام کی ترقی ہوئی نشر و اشعاط ہوئی اور اسلام دور دور تک پھیل گیا ان سب چیزوں کا انکار کرنا لازم آئے گا حالانکہ یہ تاریخی شواہد اور حقائق ہے کہ اس دور میں اسلام کی نشر و اشعاط ہوئی اور دور دور تک اسلام پھیل گیا بہت سارے ممالک اس وقت فتح ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے زمانے میں ہی ہے سالہ جو دور تھا چالیس ہجری کے بعد سیدنا علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ان کا دور تھا حکومت کا ملوکیت کا اس دور میں اسلام کی جو نشر و اشعاط ہوئی اور اس میں جو فتوحات ہوئے اور مختلف ممالک فتح ہوئے ان سب کا انکار کرنا لازم آئے گا جو کہ تاریخ کی روشنی میں درست نہیں ہے بہرکیف سیاسی دنیاوی اور کسی بھی نظریہ سے حبیبِ خدا و محبوبِ مصطفیٰ یعنی علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا بنا بھلا کہنا قبیح ترین عمل اور بدترین گناہ ہے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایسی سنت سیئیہ چھوڑی تھی یعنی برا طریقہ چھوڑا تھا جو صدیوں تک جاری رہا اور اب تک اس کے اثرات موجود ہیں چونکہ یہ سب و شتم سرکاری سربراہی میں ہوتا تھا اس لئے عوام کے نظری کسے اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کو سننے کے عادی ہو چکے تھے بلکہ بعض لوگ بلا سوچے سمجھے گھناؤنے عمل میں حساب ہی لے لیتے تھے چنانچہ امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سنا کے و مولا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص کر رہا تھا ان کا بیٹا یعنی ان کی شان میں توہین کر رہا تھا تو انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا ایاکا والعودتا الہ ذالک فَإِنَّ بَنِي مَرْوَانَ شَتَمُوهُ سِتِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَزِدُهُ اللَّهُ بِذَالِكَ إِلَّا رِفْعَةً خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا کیونکہ بنو مروان بنو میا انہیں ساڑ سال تک برا بھلا کہتے رہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کی رفات اور شان میں اضافہ ہی فرمایا لوگ جتنے ان کی تنقیص کرتے گئے اللہ تعالی نے اتنا ہی ان کا مرتبہ بلند فرمایا فقط ساڑ برس تک ہی نہیں ساڑ سال تک ہی نہیں بلکہ صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا حتی کہ امام نسائی رضی اللہ عنہ کو اسی لعن و تعانہ اور سب و شتم کا صد باب کرنے کے لئے یعنی اس برائی کو روکنے کے لئے زیر نظر کتاب خصائص علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑی تھی اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی وفات سن تین سو تین ہجری میں ہوئی تھی جسے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک شام کی فضا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں موافق نہیں ہوئی تھی یہاں یہ بھی خیال رہے کہ سب و شتم کا گناہ کس پر زیادہ ہوتا ہے اور کس پر کم اس میں کسی کا کوئی امتیاز اور استثناء نہیں ہے بلکہ اہل علم اور بڑوں سے اگر سب و شتم صادر ہو تو اس پر زیادہ گرفت ہوتی ہے لعنتان اور سب و شتم تو بہت ہی قبی حرکت ہے با صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے مطالع فقط تھوڑی سی قدورت پیدا ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو ٹوک انداز میں فرمایا تھا اے بریدہ کیا تم میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد منافق ہو جاؤ گے تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اولج رہا تھا بحث کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر فرمایا اسے فرمایا میں یقین کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تم منافقین میں سے ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جھگڑنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے مختصر تاریخ دمشق تاریخ دمشق شارح دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہر طرح کی بے ایمانی اور منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین شارح کا نام فرمائی قاری ظہور احمد فیزی صاحب فضلت معام محقق دورہ حضرت مولانا قاری ظہور احمد فیزی ریسرچ سکولر جامعہ اسلامی لاہور شارح خصائص علی شارح خصائص علی امام نسائی اصل کتاب کے معالف ہیں خصائص علی رضی اللہ عنہ